موسیقی نظریاتی ڈیت سکارڈ تحریر برس کو ہی موجودہ تحریک کے ابتدا سے ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود مسلح مضاہمت کو ختم کرنے سے قاسر رہا ہے دشمن اپنی بے پناہ طاقت کے استعمال کے بعد مضاہمت کو وقتی طور پر کمزور یا منتشر ضرور کر سکا لیکن مضاہمت پھر کہیں سے سر اٹھا کر پلٹ کر وار کرتی رہی ہے لیکن دوسری طرف دشمن غیر مسلح آزادی پسند سیاسی کارکنوں کے بابت ایک واضح پالیسی رکھتی ہے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ملے اور ان کا مکمل صفایہ کیا جائے غیر مسلح ہونے اور سرفیس پر ظاہر رہنے کی وجہ سے ایسے سیاسی کارکن ریاست کا آسان نشانہ بھی بنے اور دشمن نے بھی انسانی یا سیاسی حقوق کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑا محض شک کے بنیاد پر بھی سینکڑوں سیاسی کارکنوں کو شہید واغوا کیا گیا بچے ہوئے کارکن عوام سکٹ کر زیر زمین چلے گئے یا پھر بیرون ممالک پناہ کے لیے نکل گئے اس سارے عمل نے بلوچستان کے سیاسی میدان میں ایک گہری خلا پیدا کر دی اس خلا کی باوجود بلوچستان میں ترکی پسند سیاست اور قوم پرستی کی جڑے انتہائی مضبوط ہیں اس لیے پھر بھی دگرگوں حالات کی باوجود بلوچستان کی آواز زیر زمین قوم پرست جمائیتیں رہیں یا پھر مسلح مضاہمتی تنظیمیں دشمن قوم اور تحریک کے تعلق کو تھوڑنا چاہتا تھا اس لیے سرفیس پر پیدا سیاسی خلا کو پہلے پہل جماعیت الدعوت وغیرہ جیسی مذہبی اور وفاقی جماعیتوں سے پور کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ درامت کردہ نظریات بلوچ سیاسی روح میں نہیں اتر سکے اور اپنی موت آپ مر گئے اس کے بعد وفاق پرست قوم پرست جماعیتوں کو اس خلا کو پور کرنے کیلئے کھلی چھوڑ دی گئی پہلے نیشنل پارٹی پھر بین پی کو باریاں دی گئی لیکن یہ ریاستی چالے اتنی واضح تھے کہ ہر بلوچ بخوبی دیکھ اور سمجھ سکتا تھا کہ انہیں پارلیمانوں میں چنتا کون ہیں اور وہ کس کی زبان بولتے ہیں ان کے بارے میں نرم ترین رائے رکھنے والا بھی ان کی سیاست کو مسلط قرار دیتے ہیں اور مسلط کبھی سیاست نہیں بن سکتی سو کبھی اس خلا کو پور نہیں کر سکتی گو یہ دوسری کوشش بھی اتنی باراور ثابت نہیں ہوئی کہ وہ اس سیاسی خلا کو پور کر کے تحریک اور عوام کا رابطہ اور تعلق ختم کر دیں اب اس تسلسل کی تیسری لہر زیادہ مخفی و مبہم انداز میں روبہ عمل ہے انہیں فرق کر کے سمجھنا اور پرک کر الگ کرنا تھوڑا مشکل ہے ماضی کے برعکس یہ براہ راست ریاست کے حامی نہیں یہ بندوق اٹھائے ڈیت اسکارڈ بھی نہیں یہ رجعت پسند بھی نہیں دکھتے یہ رد انقلابی نارے بھی نہیں لگاتے یہ وہ عوامل تھے جو بلوچ سیاسی اور سماجی کلچر کی ترکی پسندانہ اقام پرست رویوں سے متصادم تھے اس لیے ان درامت کردہ نظریات اور افراد کی پہچان فوراں ہو جاتی اور وقت کے ساتھ یہ مسترد بھی ہو جاتے لیکن تیسری لہر میں مقصد بلوچ تحریک کی نظریاتی اساس پر حملہ ہے یہ ریاست کی نظریاتی ڈیت اسکارڈ ہیں یہ بظاہر ترکی پسند حکومت مخالف فیمنسٹ سیکلر سوشلسٹ کے روپ میں ہیں یہ ریاستی پالیسیوں اور فوج پر بھی تنقید کرتے ہیں اس لیے آپ انہیں اپنا جیسا ترکی پسند تصور کرتے ہیں اور ہم درد جانتے ہیں صرف یہاں تک نہیں بلکہ ان میں بالکل آپ جیسے بھی ہیں کوئی تیس سال بعد سرکاری مرات سے لطف اٹھانے کے بعد اچانک نمودار ہو رہا ہے بی ایس او کے سابقہ چیئرمنوں کو مردے گھڑوں سے کھوڑ کر واپس نکالے جا رہا ہے کسی کو اچانک پارٹی بنانے کا خیال آ گیا ہے اور کسی کو لکھنے لکھانے کا لیکن ان سب کا وقت نزول بیانیاں اور طریقے کار ایک ہی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بظاہر سرخے سبزے دائیں اور بائیں سابقہ موجودہ ہیں لیکن بلواستہ یا بلاواستہ سب ایک بڑے ریاستی منصوبے کا ایک ہی حصہ ہیں ان کی صورت میں جالی کارکنوں اور سوڈو انٹلیکچلز کی ایک ایسی نئی شکل تیار کی جا رہی ہے جو اس حد تک ریاست مخالف ہو کے فوج اور اشرافیہ کے لیے بے خطر اور قابل قبول ہوں اور ساتھ میں ان کے جالی ریاست مخالف بیانیے میں بلوچ عوام خاص کر بلوچ نوجوان اپنے دبے ہوئے آواز کا اظہار کر پائیں تاکہ آزادی پسندوں کی جانب متوجہ ہونے کی بجائے ان کی جانب متوجہ رہ کر تحریک اور مزہمت سے اکٹ جائیں قصہ یہاں تک تمام نہیں ہوتا یہ طبقہ جن جن سرکلوں میں تھوڑا بہت اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب دوسرے مرحلے میں وہاں بین السطور اور کبھی کبھی کھلم کھلا بلوچ قومی مزہمتی تحریک پر نظریاتی حملے بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بدزن کیا جا سکے بلوچ عوام عملی طور پر حصہ ہے یا نہیں ہے زبان سے ظاہر کرتے ہیں یا خوف سے چپ ہیں لیکن بلوچوں کی بھاری اکثریت بلوچ آزادی پر یقین رکھتی ہے اور اس آزادی کے لیے لڑنے والوں کو اپنا ہیرو اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں قربان ہونے والوں کو اپنا شہید گردانتے ہیں وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں اب اسی تناظر میں ریاست کے ان کی مفلاج نظریاتی ڈیتسکارڈوں کا بیانیاں دیکھیں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اول آزادی کی تحریک کو ہی متنازہ بنائیں پھر تحریک چلانے والے تنظیموں کے بارے میں شبہات پیدا کریں اور بلاخر شہادت کے قومی جذبے کو ماند کرنے کے لیے اسے ڈی گلوریفائی کریں اسی تناظر میں محض چند مثالیں دوں گا یعنی بلوچوں کی ترقی پسند قوم پرستی فستائیت ہے کیونکہ اس میں مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس بیانیے میں جان بوجھ کر اس سیاق سباق کو کٹا جاتا ہے کہ جن بھی مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ باقاعدہ نیم فوجی دستوں کے بھرتی سپائی ہیں جن سے مزدوری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ ایسے سامراجی استحصال منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کے تکمیل کے لیے فوجی آپریشن کر کے پوری بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ہے آبادیوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا ہے اور اس منصوبے کے تکمیل کا مطلب ایک پورے قوم کا عبدی فنا ہے اس کے باوجود انہیں درجنوں بار وارنی دی گئی ہیں کئی بار قرائے دے کر واپس بھیجا گیا ہے پھر بلاخر انہیں نشانہ بنانے کا محرک ان کی قومیت نہیں بلکہ ہٹ دھرمی سے سامراجی استحصالی مشینری کو تقویت پہنچانے کی جتن ہے لیکن جان بوجھ کر اس ساری تناظر کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس عمر کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ تحریک کا تشدد ریاستی تشدد کا جواب ہے اسی طرح تحریک کی سیاسی جماعتوں کو پہلے محدود گروہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سرفیس پر نظر نہیں آتے یہاں انتہائی بدنیتی سے اس پورے ریاستی تشدد کو پسپشت ڈالا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کس طرح ان جماعتوں کے کارکنوں اور لیڈروں کو ریاست نے شہید کر دیا جس کے وجہ سے مجبوراً انہیں محدود ہو کر کام کرنا پڑ رہا ہے پھر ایک ہی سانس میں اپنی ہی تردید کرتے ہوئے ان جماعتوں کی شہادتوں کو غلط حکمت عملی قرار دیا جاتا ہے جب ان کے کارکن محدودیت سے نکلنے کی کوشش میں شہید ہوئے یہاں مقصد صرف جماعتوں کو متنازہ کرنا نہیں بلکہ شہادتوں کو بھی متنازہ کرنا ہوتا ہے بلوچوں کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ اس کے پیرو ورنہ اپنے نظری وطن سے محبت کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے نہیں گتراتے لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قربانی کے اس جذبے کو ایسا ظاہر کریں کہ یہ شہید خود شہادت کیلئے تیار نہیں تھے بلکہ یہ تو غلط حکمت عملی کی وجہ سے مارے گئے تحریک میں ضرور خامیاں ہوں گی کمیاں اور کوتایاں بھی سرزد ہوتی ہیں لیکن یہی تحریک ہی بلوچوں کا مستقبل ہے ان کی بقا ہے اور حقیقی سیاسی آواز ہے اس کی کمی کوتایوں کو درست کرنے پر ضرور بات کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ تحریک قوم کی امانت ہے لیکن جب اس کے نظریاتی اساس پر تنقید کی صورت میں حملہ کیا جائے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ مراد بہتری نہیں بلکہ سبوتاش ہے شہید میر محراب خان سے لے کر آج تک بلوچ مزہمت کا اگر آپ باریک بینی غیر جانبداری اور حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو بالکل شہید محراب خان سے شروع ہونے والی تحریک مختلف ادوار میں مختلف شکل صورت میں مزہمت اور مزہمتی تحریک ضرور بلوچ قومی آزادی کی جنگ کے بنیادی اینٹے تھیں اس حقیقت سے انکار جہلیت کی سوا کچھ نہیں مگر بلوچ کی مزہمت کے ماضی کے تسلسل کو اگر آپ حال سے جوڑ کر دیکھیں تو آپ بلا ججہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ بلوچوں کی مزہمتی تحریک اپنے اصل شکل میں ابھی شروع ہوا ہے کوئی بھی اختلاف رکھ سکتا ہے ضرور بحث بھی کر سکتا ہے دلیل دے سکتا ہے اور دلیل لے سکتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موجود جنگ کا تسلسل اور توالت خود ماضی کی جنگوں اور مزہمت سے منفرد حیثیت رکھتا ہے دوسری وجہ اس جنگ کی لا محدودیت ہے یعنی اس تحریک کا پورے بلوچستان کے طول عرض میں پھیل جانا ہے تیسری وجہ موجود تحریک کا کسی مخصوص طبقے علاقے یا قبیلے کے بجائے پوری بلوچ قوم کو متاثر کرنا ہے ایک بڑی حد تک موجود جنگ بھٹکے ہوئے گروہوں اور طبقوں کے بجائے تنظیموں کی شکل میں تسلسل کے ساتھ جاری ہے گر میں اس عمر سے انکار کروں کہ بلوچ قوم کی موجودہ تحریک میں بلکل کوئی خامی اور کمزوری نہیں ہے اور بہیثیت ایک جہدکار میرے کسی کمزوری اور خامی کا اس تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا تو پھر مجھ سے بڑا جھوٹا اور منافق کوئی نہیں ہوگا جنگ ایک آساب شکن جاری عمل ہوتا ہے اور جب عمل ہوتا ہے تو غلطیاں ضرور سرزد ہوتی ہیں غلطی عمل کا ماخذ ہے جمعوت کا نہیں آپ کچھ نہ کرے تو غلطی بھی کوئی سرزد نہیں ہوگی ہم تحریکی کمزوریوں اور اپنی کمزوریوں سے ہرگز انکار نہیں کرتے ہیں خود کو کبھی مبرہ نہیں سمجھتے ہیں اپنے کردار عمل پر سخت تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں ان غلطیوں کو صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی خود تحریک سے منحرف اور بیگانہ ہو کر آرام سکون کی زندگی اپنا کر تمام تحریکی اور مزہمتی کمزوریوں کا بھوج کسی دوسرے کے سر پر بھی نہیں ڈالتے خود کی کمزوریوں تحریک کی کمزوریوں اس جاری عمل سے پیدا ہونے والے مسئلوں اور کمزوریوں سے نمچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خود اس تحریک کا حصہ بن کر ان کمزوری اور خامیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں پھر آپ انہیں ختم نہیں بھی کر پائیں تو کم ضرور کر سکتے ہیں اسی فلسفے پر مستقل مزاجی یقین اور امید کے ساتھ قائم رہنا بہتر ہے بجائے تحریک سے راہ فراریت اور بیگانگی اختیار کر کے اور منحرف ہو کر خود آرام سکون اور محفوظ زندگی گزارتے ہوئے قومی جنگ کی طرف انگلی اٹھاؤ اور کہو کہ فلانہ چیز آپ کی طبیعت سے میل نہیں کھاتی میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی بلوچ اس جاری تحریک اور جنگ کا حصہ نہیں تو پھر اسے تنقید یا اصلاح کیلئے نشاندہی کا حق حاصل نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ سے دور بیگانہ ہو کر کس حد تک جنگ کی خامیوں تقاضات حقائق اور رنگ صورت سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے اور جب تک جنگ کی مکمل حقیقت حال تقاضوں قوت و کمزوریوں سے آگاہی نہ ہو تو پھر کیے ہوئے تنقید کو کس حد تک سنجیدہ لیا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ تحریک میں غلطیاں ہیں اور آپ ان غلطیوں کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس تحریک کو دشمن کے خلاف استوار کر کے قوم کو کامیابی سے ہم کنار کر سکتے ہیں پھر آپ کو ایک پل بھی زائے کیے بغیر تحریک کا حصہ بن کر کام شروع کر دینا چاہیے کیونکہ پھر یہ آپ کا قومی فرض بن چکا ہے کہ آپ اپنی ذہانت و صلاحیت قوم تحریک کے لیے بروئی کار لائیں لیکن آپ کو لگتا ہے تحریک میں کمزوریاں ہیں اس لیے آپ محض ڈرائنگ رون سی سرکلوں میں ان پر دھوہ دار تقریر اور تحریر پر اکتفا کریں گے اور ان کمزوریوں کی وجہ سے بس تحریک کو بس ہونے چاہیے تو پھر جناب آپ کے نیت اور آپ کے تنقید نکتہ چینی پر ایک بڑا سوالی نشان لگ چکا ہے اسی سوالی نشان کے نیچے پاکستانی درامت کردہ مذہبی جماعتیں پارلیمانی کومپرس دب کر بے اثر ہو گئے ان نظریاتی ڈیت اسکارڈوں کی تیسری لہر بھی نہیں بچ پائے گی